ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو قصد آپ کا میلت بانہ در ہے ناظرین مسلم علیک نواز کا سب سے بڑا چمچہ آتا تارٹ جو اویشہ آپ نے پارٹی اور آپ نے کہا ہے مجرم نواز شریف کی چابلوسی میں لگ رہتا ہے آئی سینئر رینکر منصور علی خان کی اتے چڑھ گئے منصور علی خان نے اس طرح خساقت اور کڑوے سوالات کی ہے کہ آگے سے چمچے کے پاس کسی سوال کا بھی جواب نہیں تھا آگے سے یوں بھو کرنا لگا لیکن آج منصور علی خان نے تاریخ رکم کر دی ہے ایک دفعہ ویڈیو ملادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز کی میں ایک ہسٹری چیک کر رہا تھا گلگل بلتستان کی الیکشن کیمپین ہاری آزاد جمہو کشمیر کی الیکشن کیمپین ہاری زمنی الیکشنز جو ہوئے وہ کیمپین وہ ہاری اور ما شاء اللہ آپ ترقی دیکھیں میں کوئی مومنٹ کیپچر کر لی ہوگا نام کیا رکھا ہے آپ دونوں کا چننو مننو جو مجھے اور آنف سناولہ کو چننو مننو جو نام رکھا ہے آپ نے عمران خان صاحب کو رات کے بارہ بجی نہیں پہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پلان کیا وہ پلان ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکا صرف اس طرح نہیں میں تو کیونکہ جو کلیمز کیے گئے تھے مجھے خود آپ کے پارٹی کے رہنماؤں نے کہا تھا جی کٹ تو کٹ چودہ بندے کٹ رون گئے وہ بلکل ایسا ہی ہے نا پلاننگ ہماری یہی تھی نا چودہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے بات یہ ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سو چیاسی درکار تھے طرح صاحب آپ کے اپنے ایم پی ایز نے خود مجھے کہا ہے بظاہری بات ہے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے مجھے خود کہا جی ایک سو چیاسی پورے تھے یہ بلکل غلط بات ہے ایک سو چیاسی پورے تھے ابحام ہے دیکھیں ابحام ہے اگر اتنی بات ہوتی اور ان کے نمبر پورے ہوتے تو یہ ایک سو چیاسی بھی لے سکتے تھے اس کے بعد آپ کے ایک اور گلہ بھی آپ لوگ کر رہے تھے یہ دیکھیں جی رات کے اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے یہ رات کے اس وقت کیا ضرورت تھی دن کے دن اور رات میں کوئی فرق ہوتا ہے آپ نے عمران خان صاحب کو رات کے بارہ بجی میرے نزدیک دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس پریس کانفرنس میں آپ کھڑے ہوئے تھے نا دن اور رات میں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک میرا پوئنٹ صرف یہ تھا کہ اگر یہ کام کرنا تھا اس کا ایک طریقے کار درج ہے کہ آپ نے نوٹس دینا ہے نمبر ٹو آپ نے پولنگ ایجنٹ کھڑے کرنے ہر الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں صاحب آپ لوگ تین دن فلور کے اوپر کھڑے ہوکے پلیک کارڈز آپ لوگوں نے اُبھا رکے ایک طریقے کار فالو کرے رات کو آٹھ نو بجے جب شروع ہوا آپ بیلکنی میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے بیٹھ کے آپ اور رانہ سناولہ دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز یہ بتا رہے تھے کہ کام ہاتھ سے نکل گیا تھا کہ نہیں ہے آٹھ نو بجے تک آپ کو بتا لگ گیا تھا میں کسی کی ایکسپریشنز کی بات نہیں کرتا میں تو ٹف سے ٹف سیچوشن میں مسکرانے والا آدمی آپ اور رانہ سناولہ کا نام بتا رہے وہ ضرور کنے کوئی مومنٹ کیپچر کر لیا ہوگا میں تو ایک پارٹی میں پیدا ہوں میں نے انشاءاللہ یہی مرنا ہے میرے میں نے پارٹی کرا کبھی چینج کی ہے نہ میرے خاندان نے کبھی چینج کی نہ کرنی ہے جو مجھے اور رانہ سناولہ کو چننن منو جو نام رکھا ہے دو نام رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ جب باپ کا درجہ دیں پرویز مشرف کو پھر باپ کا درجہ دیں آصیف علی زرداری صاحب کو پھر باپ کا درجہ دیں عمران خان صاحب کو تو آپ تو ہر دور میں جماعتیں تبدیل کرتے آئے ہیں آپ کی اگری جماعت کا پتہ نہیں ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہے ہمارا نام جو مرضی رکھ لیں سو نام رکھ لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا پارٹی اس وقت بہت رپریسٹ فرسٹریٹیڈ اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے غصہ اور آپ کو پتا ہے یہ سارا دیریکٹڈ جو ہے مجھے بھی ہے پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف نہیں وہ مجھے بھی ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بات یہ ہے صرف اس سوال کا مجھے جواب ہے ہم پنجاب میں یہ ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے منصور صاحب سب ویرز حمزہ شباز حمزہ شباز will be back دیکھیں وہ ہوتے این اوپوزیشن is trying to remove the CM آپ کی بات مان لی آپ کی بات مان لی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حمزہ شباز ہوتے تو جوش و جذبہ بہت دیدنی ہوتا بہت زیادہ ہوتا اس میں بہت اضافہ ہوتا ہمارا فوکس جیدہ ران آف الیکشن پہ تھا ہمارا فوکس یہ تھا کہ اپنی تعداد پوری رکھو دیکھیں اس میں کیا افرٹ ہوئی حمزہ صاحب سے ہم نے بات کی ملنانا گیاسدین کا مہم واپس لائے مجھے صرف اتنا بتاتے ہیں وہ ہے کہاں وہ امریکہ میں ہیں جہاں پہ ان کی والدہ کے ایک آپریشن ہوا ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ سر یہ کوئی ٹائم تو نہیں تھا دیکھیں اب والدہ آپ کو اپریشن ٹائم پوچھ کے تو نہیں آتا نا آپ باقی یہ کتنی نائنصافی ہے کہ نون لیک کے سارے ایم پی ایس کو آپ لوگ باؤنڈ کریں مجھے آپ کے ایم پی ایس نے یہ بات کہی کہ جی ہماری زندگی یہ جیرن کر کے رکھی ہوئی تھی ہمیں بند کر کے رکھا ہوا تمہیں یہاں نہیں نکلنا تمہیں واد نہیں نکلنا حمزہ شباز is not here حمزہ شباز کے حد کم نائنصافی ہوئی ہے آئین دو دفعہ ری رائٹ کیا گیا حمزہ شباز کے لیے سر اب کیا ہوا تو پھر نہیں کرنی پولٹکس میں ایک عرض کروں پنجاب کی یہ ایک بیٹل چلے اس میں ہمیں نقصان ہوا ہم نے ایک سٹریٹیوجی بنائی what's the worst that could have happened to us has already happened to you دیکھیں اس میں دو بات ہیں اس میں دو بات ہیں اس کا background میں عرض کروں گا اور پھر میں آپ کو عرض کروں گا mission کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا mission assembly بچاؤ ایسے تھا پارٹی میں دو آ رہا تھی جب یہ discussion شروع ہوئی تو hats off to رانا سناولا صاحب ان کو یہ credit جاتا ہے اور میڈیا بیشنگ میری رانا صاحب کی قیادت کی بالکل ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے but i would admit کہ رانا صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر assembly ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دیں ہمارے فائدے میں اس کے وچھے منطق کیا تھی یہ کہا تھا انہوں نے یہ پہلی meeting میں few months back دسمبر میں یہ رانا صاحب کو credit جاتا ہے کہ دسمبر میں انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ہمیں نہیں لڑنی چاہیے اس کا میں فائدہ کوئی نہیں ہے تو کس نے پوش کیا دیکھیں باقی majority پھر دوسری سائٹ پہ تھی مگر having said this اربوں روپیہ بانٹ رہا تھا ہر علکے کے اندر posting transfer ڈیلی کی بنیادوں پہ ہو رہی تھی نئی زلے بن رہے تھے نئے division بن رہے تھے آپ لوگ بھی کرتے تھے coffers آپ کے ہاتھ میں تھے خزانہ آپ کے ہاتھ میں تھا یہ ترقیہ تیس کی میں سب کرتے ہیں آپ لوگوں نے 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان اورنج لائن بنائی لاہور کے اندر انڈر پاسس بنائے آپ لوگوں نے لیپ ٹاپس بانٹے یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا ہارڈ ووٹرز کو وہ کرنا چاہ رہے تھے اعتراض آپ لوگوں کے اوپر یہ ہو رہا تھا کہ آپ وہ سارے پروجیکٹس کرتے ہیں جو شڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر ہیں نہیں بڑا اس میں ڈیفرنٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے 33% of the budget went to south پنجاب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور میں اور ان لائن بنی یا نہیں بنی بنی اگر وہ بنی تو ملتان میں میٹرو بنی اگر لاہور میں اور ان لائن بنی تو ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج بنا اگر لاہور نہیں نہیں یہ تو ڈیولپمنٹ فرنڈز کے پیسے ہیں نا منصور صاحب میں کیا بات کر رہا ہوں آپ ایم پی ہیں آپ ڈیڑھ ارب کی سکیم لاتے ہیں آپ کو میں ڈیڑھ ارب انہیں وعدے دیتا ہوں بغیر اسیمبلی کے اپروول کے بغیر ای ڈی پی کے آپ تھیکے دار کے پاس جاتے ہیں تھیکے دار وہ کہتے ہیں لاو ٹونٹی پرسینٹ سر نہیں بڑے منصوبے بے کے آتے ہیں آپ یہ کہیں انفیر کھیلیں انفیر کھیلیں پیسہ لگا دیا حمزہ شباز وہ آپ لوگ کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کے الزام ان کے پاس بھی اپنے الزامات کا کوئی پروف نہیں دو سورب کی سبسیڈی دی آٹے کی اوپر ایک میرٹ بیس سسٹم تھا پوسٹنگ ٹرانسفر پہ میرٹ کیا گووننس میں میرٹ کیا یہ نہیں تھا کہ اگر میرے بیٹے کا دل کر رہا ہے تو وہ آج ٹو تھاؤزن ففٹی کا لاہور کا ماسٹر پلان ریل اسٹریٹ ڈیولپرز کی کہنے پہ اربو روپیہ لوٹ کے لے جائے یہ نہیں تھا کہ with a stroke of a pen نئے ظلہ بناوں اور اس سے پہلے میں نے وہاں زمین خرید دی جہاں پہ ڈسٹرک ہیڈز اوور آل اگر میں پورے کینویس کو اٹھا کے دیکھوں پورا شریف خاندان شباز شریف صاحب کو ہم نے مبارک دی ابھی شباز شریف صاحب کو ابھی مبارک دے کے آئے ہیں میں نے اور رانوہ صاحب نے ان کو مبارک دی ہے کس بات کی کہ جب وہ جنیوہ سے 9.7 بلین ڈالرز کی پلیج لے کے آئے ہیں ان کا یو ای کا ایک ہسٹورک دولار آئے جس کے اندر 2 بلین ڈالرز کا جو ایک وہ فنڈ تھا اس کو رول آور میں 1 بلین ڈالر کا اس میں مزید اور یہاں پہ نون لیگ پٹ رہی تھی دیکھیں پرائے منسٹر کا جو کام انہوں نے بخوبی انجام اور معیشت کو بچانا اور مزید جو ہے وہ ڈالرز کو انجیکٹ کرنا میرا طرح صاحب سب سے جوال یہ ہے کہ آپ کے پاس شریف خاندان کے اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں کینویس کے اوپر who are active in politics لیکن جب ان کو یہاں پہ active ہونا چاہیے on ground یہاں پہ موجود ہونا چاہیے then nowhere to be seen عمران خان وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی کچھ لوگوں کی اور وہ کافی سینر لوگ تھے رانہ سناؤلہ صاحب ایک سینر اہنماء ہیں خواجہ آصف صاحب آئے خواجہ صادر رفیق صاحب involved right process میں میرا پوائنٹ اور ہے حمزہ شباز کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کسی لیڈر کے لیے اس طرح آئین دو دفعہ rewrite نہیں کیا گیا ہم سی ایم بنتے ہیں ہم clear majority لے کے آتے ایک سو ستانوے کی ہمارے پچیس لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا ان کا ووٹ گنتی میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا بھئی آپ نے ڈی سیٹ کرنا ہے نا آپ ڈی سیٹ کرتے مگر ڈی سیٹ یہ سارے اس پر کتنے ٹاک شوز ہو چکے ہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہو چکی ہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے آگے کیا ہے آگے لیٹس مووو ہے آگے چلیں تھوڑی سی آہوزاریاں آپ کا یہ کہنا آپ چاہ رہے ہیں نا کہ عدلیہ ہمارے ساتھ جاتی کرتی ہے اسٹابلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے نہیں آپ کے کئی وہاں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ہمیں جو سپورٹ آنی چاہیی تھی وہ نہیں آئی نہیں یہ غلط کہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے تھا دیکھیں بالکل کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا آپ کوچھ ٹھیک بٹھا کے باہر پہنگ رہے تھے یہ جو گلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا ہے کہ جی کوٹ کے اندر یہ ہوا اور ریو رائٹ کر دیا گیا کوٹ سے دیکھیں یہ ساری بات اندرہ شباز شریف صاحب کو کہہ دیں رکھے دیں وہ اپنے موہ سے کہہ دیں دیکھیں پارٹی کے اندر مجھے کوئی ایک ٹویٹ بلا وجہ آپ ان کو کریسائز مت کریں بلا وجہ بلکہ مت کریں بلا وجہ بلکہ مت کریں بلا وجہ بلکہ اس میں کونسی بات ہے آپ اپنی پارٹی کے اندر دھیان دیجئے پارٹی کی بات ہی ہے آگے کیا ہے ہمیں پنجاب میں باندھ کے مارا جاتا ہے اس کے بعد شجاعت کے لیٹر کو ڈسکارٹ کیا جاتا ہے جس دن چواری پرویزلائی پہ کوئی کیس ہو وہ ایک حین صاحب ان کے پاس لگ جاتا ہے اور وہ سبا سبا ریلیز دیتے تھے سائفر کے فورن فنڈنگ پہ مونسلائی بھی آپ لوگوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری فیملی کو جو ہے وہ نو فلائز لسٹ کے اوپر ڈال دیا کیوں ڈالا ان کے بھائیوں کو بیٹھ کے آپ لوگ ایف آئی ایک اندر بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں without any proofs نہیں proofs ہے without any proofs کوئی اکاؤنٹ نمبر ہوگا نا ٹویٹ کرتے ہیں ان کا دوست غائب ہو جاتا ہے اور پھر سڈلی آ جاتا ہے تو اس دوست سے کیا کہا کے اس نے کہا جی میں یہی تھا میں یہی تھا کیوں کہا لیکن وہ اصل بات نہیں بتا رہا اس کے سر پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی اس نے کہا میرا دروازے میں گاڑی کے دروازے میں سارا لگ گیا بات یہ ہے اس دوست کو مونسلائی سمجھائے نا کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے مریم نواز کہ میں ایک ہسٹری چیک کر رہا تھا گلگل بلتستان کی الیکشن کیمپین ہاری آزاد جمہ کشمیر کی الیکشن کیمپین ہاری زمنی الیکشنز جو ہوئے وہ کیمپین وہ ہاری اور ماشاءاللہ آپ ترقی دیکھیں کاش تارد صاحب جتنی محنت آپ کرتے ہیں جتنا گراؤنڈ کے اوپر آپ نون لکھ کے لئے ہوتے ہیں آپ ہر قسم کا کرٹیسزم بھی سہتے ہیں سنتے ہی ہیں ٹاک شوز میں آ رہے ہیں انٹیویوز دے رہے ہیں میڈیا کے سامنا کر رہے ہیں آپ کی نصیب میں تو یہ کبھی بھی آنا ہے مریم نوازی صاحبہ کو ہمیشہ وہ ٹاسک دیا جاتا ہے جو پارٹی میں سب سے مشکل ہوتا ہے یہ پارٹی ہی دیتی ہے نہیں بگر وہ پورا ترتی ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائے ناظرین پورا پروگرام میں یہ شخص جو ہے ابھی بھی اپنی پارٹی کی چابلوسی میں لگا وہ کسی سوال کا بھی اس نے حقیقت پر مبنی ایک بھی جواب نہیں دیا اور کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کو وہ ہی ٹاسک دیا جاتا ہے جو سب سے مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل تو ہے جو وزیراعلا پنجاب بانگی ہے پنجاب کو جو ہے تباہ کر دے گی پورا لوٹ مار کرے گی اور کرپشن کرے گی یہ کری گی یہ بڑا مشکل ٹاکشتہ ہے آپ ظالموں کے لئے ناظرین اس لوٹے کے جتنے بھی آپ پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں یہ ہمیشہ اپنی پارٹی اور اپنی قیدت کی جوا چابلوسی میں لگ رہتا ہے زندگی میں اس نے اپنی زبان سے کبھی جوا سچا لفظ نہیں بولا پروگرام پورا دیکھ لیں پورے پروگرام میں اس شخص نے سچی بات نہیں کیا اور دوسری جانب مسلسل پی ڈی آئی کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے لیکن میں خوش ہوں پی ڈی آئی کے ورکرس پارجینوں نے اس کا نام اور رانس ناولہ کا نام بڑا کمال کر رکھا ہے چنون منون بلکل یہ ان کے نام حقیقی ہیں اور انہیں نام سے ان کو جانا جاتا ہے ناظرین مسلم لیکنواز جو کوچھ چاہتی تھی وہ ان کو مل کے آئیے اقتدار کے بھوکے تھے اس کے علاوہ ان کا پازنہ کو منشور ہے اور نہ یہ کوئی ان کا حقیقی منڈٹ ہے یہ ایک چوری شدہ منڈٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئے ہیں اور رانس ناولہ عطا تارڑ اور ان جیسے اور بھی ظالم لوگ ان میں موجود ہیں جو ہمیشہ اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگ رہتے ہیں اور پروگرام میں آ کر اپنی پارٹی کی صفائیوں دیتے ہیں روسی پارٹیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ناظرین شاہد ایسا کوئی پروگرام ہو جس میں انہوں نے اپنی زبان سے کبھی سچا لافت نکالا ہو ہمیشہ جھوٹ پہ جھوٹ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم نے چہرے پر سنتے رسول رکھی ہوئی ہے اور ایک دن آمیں یہ دنیا چھوڑ بھی جانی ہے لیکن نہ ان کے اندر یا ہے اور نہ ان کے ضمیر زندہ ان کے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں یہ صرف اور صرف اس دنیا کا سوچ رہے ہیں اور دنیا میں اپنی عیشیہ کر رہے ہیں اس ملک میں تب یہ آتے ہیں جب اقتدار ہوتا ہے نشہ لیتے ہیں لوٹتے ہیں اور جب اقتدار چلا جاتا ہے تو یہ اس ملک سے بفرار ہو جاتے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کہہ رہا ہے کیا منصور علی خان نے اس لوٹے کے ساتھ ٹھیک کیا یہ غلط کمنٹ سیکشن میں اپنی امتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں ازمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ